ابھی تک ووٹر اپنے کو جاتی یا آئے ورگ کے حساب سے شہری گرامین کے حساب سے دیکھے یہ ایک طریقہ ہے اس کے دیکھنے کا سوابھاوک بی جے پی کا پریاس یہ رہا ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو سیکیولرائیز کر دو لابھارتھی ایک سیکیولر کونسپٹ ہے کیونکہ اس میں سب کو کوئی نہ کوئی لاب مل رہا ہے لاب دو پھر اس کا فالو اپ کرو سرکار کی طرف سے بھی بی جے پی کی انترانہ کی طرف سے بھی کئی بار ہم لوگوں کا جو ریڈار ہے وہ ان باتوں کو پکڑنے سے چوک جاتا ہے ایسا بی جے پی کے بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ آپ ہم کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے نہیں کہ لابھارتھی کی پیکیجنگ آپ کے پرانے ایکویشنز کو بدل چکی ہے ایکشلی میں مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے نیتا جو یہ بات کہتے ہیں وہ ارد ستے ہیں پورن ست یہ ہے کہ دیش یہ اتنا بدل چکا ہے جو وہ اتنا بھی کلپنا نہیں کر پا رہے ہیں وہ جتنا سوچتے ہیں کہ دیش بدل گیا ہے دیش دسل سے اس سے بھی کہیں زیادہ تیری سے بدل گیا ہے اور جتنی تیری سے وہ بدلاؤ آ رہا ہے تو وہ بدلاؤ مجھے لگتا ہے کہ فیلحال اس دیش میں ایک ہی پولیٹیشن اس کو سمجھ پایا ہے وہ ہیں ایکشلی ہمارے سانسد جو ہیں اس جگہ کے جو سانسد ہیں وہ ہی اس کو سمجھ پائے ہیں ٹھیک سے کیونکہ میں اس کو اس بات سے سمجھتا ہوں دیکھیں لابہارتیوں کے اوپر بات بہت ہوتی ہے مہلا ایزے ووٹ بینک اپنے آپ میں جو کھڑا ہوا اس کو لابہارتی کے ساتھ میں جوڑنا انوپیوکت ہوگا کیونکہ مہلایں اس دیش کی اور میں اتر پردیش کی ایسے میں آپ کو بلکل ادھارن دے کے سمجھا سکتا ہوں ان کے جو مدے ہیں وہ جاتیگت سمی کرن دھارمک سمی کرن جو اس تھانی ہیں باقی پاریوارک اور وہ ایکویشن اس کے بیونڈ جا کر کے ٹکتے ہیں اب آپ نے اکثر سنا ہوگا پچھلے چناؤں میں اتر پردیش میں جب بھاج پا جیتی تو بڑا میڈیا میں ایک وہ رہا بلڈوزر بابا بلڈوزر بابا کیونکہ بلڈوزر بابا کے ساتھ میں لاؤ ان آرڈر کا وہ چیز جوڑا گیا لیکن مہلاوں نے جو ووٹ دیا اگر میں آپ کو بولوں کہ وہ شوچالے کے بنانے پر ووٹ دیا کہانی دراصل لاؤ ان آرڈر سے جوڑی تھی کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں جب مہلایں یا تو مو اندھیرے شوچ کے لے جاتی ہیں یا رات کو اندھیرے میں شوچ کے لے جاتی تھی تو ان ریپورٹڈ نبے فیزدی سے زیادہ سیکشوال کرائم سنجیب آئی اسی سمیہ ہوا کرتے تھے تو گھر میں شوچالے کا بننا دراصل یہ لاؤ ان آرڈر کا ایشو تھا جس کو اپنے آپے لاجر اوال نیریٹیم میں بلڈوزر بابا اور وہ کیول ہندو مسلم اینگل اور اس کے طریقے سے ناب دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز آپ کو یاد ہوگی دو ہزار چودہ میں جس سمیں سرکار بننے کے بعد میں پردان منتری نرین دروندی کا پہلا جو بڑا ایک کارکم ہوا تھا جس کو ٹیلی وائز کیا گیا وہ بچوں کے ساتھ میں تھا میں اس سمیں ایک چیز observe کر رہا تھا کہ یہ بندہ بینا کچھ سوچے سہج ہی کیول ایسے کچھ نہیں کرتا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سوچ ضبور ہوتی ہے جو بچے 9, 10, 11, 12 کے بچے ہوتے ہیں سنجے بھائی وہ 5 سال میں ووٹنگ پاپولیشن میں آتے ہیں اور ہر سال اس ملک میں تقریبا تقریبا 7,8% نئی پاپولیشن وہ ایڈ ہوتی ہے اور قریب 3,4% پاپولیشن فیز آؤٹ ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے نیا ووٹر practically speaking ہر الیکٹریٹ کا قریب 10% ہوتا ہے 10% ووٹر کو اس بندے نے 2014 میں چھتنے کے بعد میں سادھا اور پریقشا پہ چرچہ آپ اسٹرس مت لیں ایک منٹرشپ کے روپ لیں 2019 کے بعد میں بھی سادھا آج کی تاریخ میں آپ ایک ایسے 20% ووٹ بینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے ہمارے شہر کے سانسط کی چھوی ایک منٹور کی ہے منٹور کی ہے